بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مطرم آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ مقاویِ آساب حلوہِ گاجر کسی زمانے میں ہماری ماں اور دادیاں یہ چیزیں گھروں کے اندر ضرور بنایا کرتی تھی زمانہ تبدیل ہو گیا ہے ماں دادیاں وفات پا گئی ہیں گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن صحت والی کوئی چیز موجود نہیں ایک گاجر کا حلوہ جو لوگ ہر سیزن میں ہر سال استعمال کرتے ہیں ان کی صحت کا مقاولہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا تو آپ ایسا کر لیں کہ دودھ کا کھویا یہ ہر چھوٹے بڑے شعر میں مل جاتا ہے آپ کو کھویا لے لیں دودھ کا یہ آدھا سیر لے لیں اور گاجر کا مربع یہ مربع بھی ہر جگہ پہ مل جاتا ہے خود بنا لوگے تو مزہ ہی آ جائے گا خود اگر نہیں بنا سکتے تو بنا بنایا وہاں بزار سے لے لیں مربع جو گاجر کا مربع ایک سیر آدھا سیر کھویا دودھ والا گاجر کا مربع ایک سیر اور دانہ علاچی خرد چھوٹی علاچی کا دانہ آپ نے لے کے بھری کر لینا ہے اور یہ ایک دولہ ہو اب آپ اسوے ضرورت گی لے لیں اور گی کے اندر جا وہ چھوٹی علاچی کا دانہ جو آپ نے بھری کر کے رکھا ہے آپ اس میں آ جا وہ گی میں ڈال کے آ بطن میں رکھ کے اور چولے پہ چڑھا لیں اور آپ ہیلاتے رہیں جب یہ سرخ ہو جائے گا جب سرخ ہو جائے تو آپ نے پہلے کھویا اور گاجر کا مربع گاجر کے مربع کو آپ نے بھری کر لینا ہے گرینڈر کر لو کور لو دوری ڈنڈا کے اندر کونڈی ڈنڈا کے اندر تو آپ نے اس کو بھری کر لینا بلکل بھری اور اس کے بیج میں آپ نے کھویا ڈال کے وہ الگ رکھ لینا ہے گی کے اندر آپ نے علاچی ڈالی اور برییاں کرنا شروع کر جائے جب وہ سرخ ہو جائے تو یہ مربع گاجر اور دودھ کا کھویا اس میں کے اندر ڈالیں اور ڈال کے آپ اسے ہلانا شروع کر دیں جب یہ بھی سرخ ہو جائے تو گھی آپ ڈال لیں اور جتنا مناسب مقدار میں آپ کو چاہیے یا جتنا البا کے اندر ہونا چاہیے اتنا آپ ڈال کے رکھ لیں یعنی یہ گھی اتنا آپ ڈالو گے کہ یہ گاجر کا مربع جو بتر بتر ہو جائے ایسے محسوس ہو کہ گاجر کے مربع کے اندر جب وہ گھی آپ نے ڈالا ہوا ہے اوپر تیارتا ہوا تر و تر آپ کو نظر آ جائے اب آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں تو صبح صویرے اٹھ کر اگر سردیاں زیادہ ہیں تو آپ ایک چھٹانگ نکال کے تھوڑا سا گرم کر لیں نیم گرم آ جائے گا اگر گرم نہیں کر سکتے تو ویسے ہی کھا لیں اب آپ نے ایک گھنٹہ تھا جب وہ آپ نے ناشتہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں انشاءاللہ العزیز ہیں یہ مقوی ہے آساب آساب کو طاقت دینے والا افضلات افضلات کو طاقت دینے والا حلوہ تیار ہو گیا ہے اب جب آپ اسے استعمال کرو گے تو جن لوگوں کو دل کا خفقان ہوتا ہے یعنی دل کو خوشی پچھانے کے لیے یہ مربع بہت زیادہ اچھا ہے ایک چھناک آپ استعمال کر لیں اور یہ رنگ کو بھی بہت زیادہ صاف کرتا ہے جو لوگ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں ان کا رنگ بہت صاف ہوتا ہے اور جن لوگوں کا بدن کمزور ہے کمزور بدن کو یہ موٹا تازہ کر لیتا ہے یہ آساب کو بھی طاقت اور پٹھوں کو بھی طاقت دماغ کو بھی طاقت بچاتا ہے اور یہ خون بھی پیدا کرنے کے لیے بہتری چیز ہے ذکاوت حص کے لیے لوگ کاتے رہتے ہیں آپ یہ استعمال کر کے دیکھ لو انشاءاللہ لذیز ذکاوت حص دور ہو جائے گی اور ہیں گردو کی سوزش آئیکل قیمہ کے خواہ گیا کر اور پان کا استعمال نسوار کا گھٹکے کا بہت لوگ کا استعمال کر کے ہمارے گردو کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور سوزش سے جب کافی ساری بیماریے پیدا ہو جاتی ہیں یہ گردو کی سوزش کا بھی دور کرنے کے لیے بہت زبدست ہے اور جگر کی سوزش جو ہے کہتے ہیں نا جگر کی سوزش ہو گئی ہے اور اس سے جب وہ یرکان ہو گیا ہے پیٹاٹس ہو گیا تو یہ جگر کی سوزش کو دور کرنے کے لیے بہت زبدست ہے ہلوہ ہے تو سردیہ کے ایام میں یہ گادر جا وہ ٹکے ٹوکری ملتی رہتی ہے واپر مقدار میں بہت سستی ملتی رہتی ہے آپ اسے لے کر ضرور اس طرح کی کوئی چیز بنا کے گھروں کے اندر رکھ لیں آپ خود بھی استعمال کریں اپنے بچوں کو بھی استعمال کرویں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھو گے کہ آپ کتنی مہینوں سے اور کتنے عرصے سے اور کتنی کتنی میڈیسن آپ استعمال کرتے رہتی ہیں ان بیماریوں کے لیے ایک دفعہ آپ یہ گادر کا ہروا بنا کے استعمال کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ عزیز سید بنانے والا آسان اور سال نسخہ فارمولا ہر جگہ پر بنانا آسان آپ اسے ضرور بنا لیں اور کم ملکم جا وسردیوں کے ایام کے اندر اسے استعمال کریں اپنے دوستوں کو بھی کرویں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ